دو دن بعد بھی ملک میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کی وجوہات معلوم نہ کی جا سکیں ہفتے کی رات کراچی اسلام آباد لاہور پشاور کوئٹا سمیت ملک بھر میں بلیک آؤٹ ہو گیا تھا اور تمام چھوٹے بڑے شہر اور دیہا تاریخی میں ڈوب گئے تھے اس بریک ڈاؤن کے بعد ملک کے بڑے بجلی گھر جیلم منگلہ تربیلہ میں پاور پلانٹز بند ہونے کی وجہ سے سندھ پنجاب بلوچستان اور خیبہ پختونخواہ میں بجلی کا نظام درہم برہم ہوا جس کے بعد کئی خدشات اور افواہیں گردش کرنے لگیں چند خود ساختہ تجزیہ کاروں کا یہ خیال تھا کہ پورے ملک میں بجلی کا بریک ڈاؤن سانے ہیں مچ سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ملکی داخلی و خارجی سیکیروٹی صورتحال پر پریس کانفرنس میں سارے خدشات دور کر دیا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ایک بار پھر موضوع بحث بن گئی کہا کہ بلوچستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں بھارتی دہشتگردی کے ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے اور ڈس انفو لیب کے ذریعے بھی بھارتی دہشتگردی کے شباہد دنیا کے سامنے آ چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے فوج پر لگائے جانے والے الزامات کا جواب دیتے ہوئے وہی بات کہی جو وزیر آزم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ فوج حکومت کا زیلی ادارہ ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہے اور اس کا جواب حکومت پاکستان نے اچھے طریقے سے دیا ہے لہٰذا فوج کو سیاسی معاملات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ترجمان پاک فوج نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ سیاسی معاملات پر تفسرے سے گریز کرتا ہوں لیکن یہ نہیں کہا کہ فوج مخالف بیانات سے تشویش نہیں جو بھی باتچیت کی جا رہی ہے اس کے باوجود اپنا کام کر رہے ہیں فوج کا مرال بلند ہے جس نویت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان میں کوئی وزن نہیں ہے میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ الیکشن کی بات کی جاتی ہے پاک فوج کو حکومت وقت نے الیکشن کرانے کا کہا اور پاک فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانت داری سے الیکشن کرائے الیکشن پر کسی کو شک ہے یا مسئلہ ہے تو پاکستان کے ادارے کام کر رہے ہیں اس پر متعلقہ اداروں کو ہی فیصلہ کرنا ہے تو ان سے ہی رابطہ کرنا چاہیے فوج پر تنقید اور الزامات میں کوئی حقیقت ہو تو جواب دیں ان چیزوں میں ملوث ہونا نہیں چاہتے جو ہمارا کام ہے وہ کریں گے فوج اپنا کام کر رہی ہے ایسی کوئی الزامات میں کوئی حقیقت ہو کوئی وزن ہو تو اس کو رسپانڈ کیا جاتا ہے ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں نہ ہوں گے انشاءاللہ فوج کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی اور مرال بھرپور طریقے سے بہترین مرال ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ ڈی جی آئی اس پی آر نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کے پنڈی مار سے متعلق سوال پر جواب دیتے ہوئی کہا کہ مولانا کے پنڈی آنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی اگر وہ پنڈی آئیں گے تو انہیں چائے پانی پلائیں گے ان کی اچھی دیکھ بھال بھی کریں گے مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی اور اگر فٹ آل وہ آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اور اس پریس کانفرنس کے بعد وزیر آزم پاکستان عمران خان جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات بھی ہوئی اس ملاقات میں بھی ڈی جی آئی اس پی آر موجود تھے اور اس ملاقات میں سانیہ مچ کی مضمت کی گئی اور ساتھی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عظم کو ایک بار پھر دہر آیا گیا ساتھی ایل اسی پر جو خلاف فرزیاں بھارت کی جانب سے مستقل بنیادوں پر جاری ہیں اس سے متعلق بھی کچھ حکمت عملی کو تیہ کیا گیا پوری صورتحات پر گفتو کرتے ہیں نبیل قبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنو مامائشت موجود ہیں تو نبیل صاحب جب بلیک آؤٹ ہوا تھا پورے ملک کی بجلی چلی گئی تھی ایک دو روز تک یہ باتیں ہوتی رہی کہ سانیہ مچ کو دبانے کے لیے اس کو پیچھے ڈالنے کے لیے اس پر جو وزیر آزم کا رییکشن تھا اس کو اس خبر کو دبانے کے لیے یہ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے لیکن آج تو ان تمام خبروں نے تقریباً دم توڑ دیا ایک بار پھر سانیہ مچ کی بات ہو رہی ہے وزیر آزم آرمی چیف کی ملاقات میں ڈی جی آئی اس پی آر بلوشستان کی امن و عمان کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اگر چن لوگ ایسا سوچ بھی رہتے تو یہ غلط سوچ تھی دیکھیں یہ تو رومرز تو بہت اس دن جس دن بلیک آؤٹ ہوا تھا تو اس کے اوپر رومرز چل پڑتی ہیں کہ جی کوئی اور ریزن تھا اور پھر ایک دوسرے کے اوپر اگزام آتے اور یہ طرح کی باتیں میں اس کو احمیت اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ بلیک آؤٹ تو دیکھیں یہ تو حکومت خود ہی بلیک آؤٹ سے گزر رہی ہے حکومت کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ جو حکومت چلا رہے ہیں ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اندھیروں میں کیسے چلا گیا معاشی طور پر تو اندھیروں میں پاکستان ہے لیکن اس بلیک آؤٹ کی وجوہات کیا ہیں ابھی تک وجوہات کا پتا نہیں چلا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مچ سے جو ہے وہاں سے جو ہے ہٹانے کے لیے جو ہے یہ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے بلیک آؤٹ جو ہے جنرلی ہوا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کچھ آفیسروں کو جو ہے سسپینڈ بھی کیا ہے لیکن بتا نہیں پا رہے کہ ریزن کیا ہے تو ظاہر ہے یہ پھر لوگوں کو آپ کو پتا ہے آسکال ٹویٹر کا زمانہ ہے ٹویٹر میں ان کے ہی لوگ بیٹے ہوتے ہیں جو کہ ٹرینڈز بناتے ہیں اور آپ نے دیکھا جب بلیک آؤٹ ہوا تو پھر عمران خان کے خلاف کیسے کیسے باتیں شروعی ٹرینڈز کیسے کیسے چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک خود ابھی دکہ سٹارٹ چل رہا ہے اور پھر جو ہے بلیک آؤٹ ہوا پھر انہوں نے آستے آستے اپنے جدر جدر ان کے یہ پاور ہاؤزز ان کو دکہ سٹارٹ پہ دوبارہ سٹارٹ کیا تو اب جب تک عمران خان ہے تو دکہ سٹارٹ پہ کوئی چلے گا تو نبیل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ دوہزار بارہ دوہزار پندرہ میں جب بلیک آؤٹس ہوئے تھے اس وقت کی حکومتوں نے مکمل وضاحت پیش کی تھی اور وجوہات بتائیں تھی کہ کیا وجوہاتیں ان بلیک آؤٹس کی اور مستقبل میں نہیں ہوں گے ایسا ہوا تھا ماضی میں مجھے یاد نہیں ہے دوہزار بارہ پندرہ کی مجھے یاد نہیں ہے دوہزار بارہ کی حکومت میں پیورس پارٹی تھی دوہزار پندرہ کی حکومت میں نواز شریف کی حکومت تھی لیکن مجھے نہیں پتا ہے انہوں نے وجوہات بتائیں نہیں بتائیں میں تو آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج کی حکومت نے وجوہات نہیں بتائیں سرحی چلیں اب ذرا ڈی جی آئی اس پی آر نے مولانا صاحب کو ایک بڑا پیار بڑا پیغام دیا ہے کہ وہ آئیں پنڈی آنا کیوں چاہتیں پہلے تو وجوہات بتائیں اور اگر آئیں گے تو پھر چائے پانی سے ان کی توازوں کی جائے گی خیال بھی رکھا جائے گا دیکھ بھال بھی کی جائے گی تو اس دعوت کے بعد پھر آپ پی ڈی ایم کیا سوچے گی جائے گی پنڈی یا پھر اسلام آباد کی طرف ہی جانے دیکھیں جنرل افتقار صاحب نے مولانا کو آفر جو ہے نا وہ کوئی اچھا آفر نہیں دیا چائے پانی کے لیے مولانا نہیں جائیں گے اگر وہ اچھا آفر دیتے اگر کھانے کا آفر دیتے اگر ساتھ میں حلوہ مٹھائی اس طرح کی آفر دیتے تو پھر شاید میں سمجھتا ہوں مولانا فضل رحمان چلے جاتے ہیں لیکن ابھی مولانا فضل رحمان نے صرف آفر کیا ہے لیکن ان کو آگے سے ریسپونس اچھا نہیں ملتا ہے تو جب اچھا ریسپونس نہیں ملے گا تو پھر مولانا نہیں جائیں گے اور چائے پانی کے لیے صرف ہلوہ ملے گا پھر جائیں گے لیکن نبیل صاحب ان حالات میں تو چائے پانی بھی بری آفر نہیں لگ رہی چونکہ کچھ جماعتیں سینیٹ اور زمنی انتخاب کی طرف بھاگ رہی ہیں کچھ مولانا کو کہہ رہے ہیں آپ بھی آئیں انتخاب لڑیں آج مالکرن میں مریم نواز موجود نہیں ہے کبھی بلاول صاحب موجود نہیں ہوتے کبھی سندھ میں مولانا صاحب نہیں آتے تو اس وقت تو اگر چائے پانی کی آفر بھی مل رہی ہے تو ایکسپٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کیا خیال آپ کے مجھے نہیں پتا ہے میجر جنر افتخار کا مقصد کیا ہے چائے پانی کا لیکن چائے پانی کا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر میں میجر جنر افتخار کو کہوں گا کہ مولانا فضل رحمان جو ہے ان کو میں جانتا ہوں وہ چائے پانی پینے کے لیے نہیں جائیں گے اور وہ ریفیوز کر لیں گے جب تک آپ جو ہے وہاں پر مولانا کے شوق کی چیزیں آپ ان کو نہیں کھلائیں گے اور مولانا کی شوق کی چیزیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کھانے کے بڑے شوقین ہیں جب تک آپ ان کو کھانا اور ہلوہ نہیں کھلائیں گے وہ نہیں جائیں گے انہوں نے ابھی سے ریفیوز کر دیا جو کہ مجھے فورمیشن اور پھر نبیل صاحب اب سینٹ کے انتخابات پی ڈی ایم مشترکہ طور پر اپنے امید بڑھ لائے گی مل کر لڑے گی یا وہی الگ الگ جماعتیں پیپلز پارٹی الگ نون لیگ الگ مولانا صاحب الگ اور پھر آپ کی قوت بھی بکھڑتی ہوئی نظر آئے گی کیا دیکھ رہے ہیں آپ ماحول فیصلہ نہیں ہوا ہے اس پہ باتیں چل رہی ہیں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن اگر پی ڈی ایم چاہتی ہے کامیابی چاہتی ہے سینٹ کے الیکشن میں تو اگر مل کر لڑیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جو نمبر ٹو ووٹس بھی جو ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں سینٹ میں زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں بنزبت پی ٹی کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے